اسلام علیکم جی میں ہوں محمد آسف عجاب کی خدمت میں لے کے آئے ہیں 10.25 مطلع کا ایک بہت ہی موڈرن ٹائپ کا گھر اس کے اندر آپ کو ٹوٹل فائیو بیٹ رومز مل جائیں گے ہر بیٹ روم اٹیچ بات بھی مل جائے گا اور بہت اچھا بہت ہی پیارا گھر بنائے گیا ہے ٹون ون بنائے گیا ہے سمجھلے ایک گھر کے اندر دو گھر ہیں آئیں آپ کو اس کا ذرا ویجڈ کرواتے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے آئیں جیسے ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے گراج کافی کھلیا گراج ہے اس کے اندر آپ دو گاڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں میرے رائٹ سائٹ پر ایک سپیس دیکھیا ہے یہ باؤنڈری والے کے ساتھ خالی سپیس ہے اور میرے لیفٹ ہینڈ پر ایک چھوٹا سا آپ کو گارڈن بھی مل جائے گا یہ بھی اتنا خاص بڑا تو نہیں جس ملے کے ساتھ سے بہت اچھا گارڈن ہے یہ گارڈن ہو گیا ہم گھر کے اندر ہوں گے یہ جیسے ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت کھلا ایک ہوتا ہے نورمال سا گیٹ لیکن یہ نورمال ہی ہے لیکن زیادہ کھلا گیٹ ہے اور اگر آپ دیکھیں تو شیشہ لگایا گیا شیشہ بہت اچھا گیٹ بنایا گیا ہے ہم اندر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ہی رائٹ سائٹ پر سٹیز آتی ہیں یہاں سے آپ باہر بھی جا سکتے ہیں اور اوپر سٹیل جا رہی ہیں جیسے ہم اندر ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے آتا ہے بہت پیارا اتنا صاف ہوترا گھر ہے کہ ہم اپنی شکل بھی دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج ہے ٹی وی لاؤنج یہ پیچھے آپ ٹی وی لگا سکتے ہیں دو بیڈ روم میرے رائٹ سائٹ پر پیچھے ہیں اور میرے بالکل سامنے ادھر آئے تو کچن ہے امریکن ٹائپ کا کچن بنایا گیا ہے بہت اچھا ڈارک براؤن اور بلیک کمبینیشن ہے یہاں کچن کی ہر وہ ایسیسیز موجود ہیں جو ہر کچن کے اندر ہوتی ہیں اب اس کچن کے بعد سامنے ہی ٹی وی لاؤنج آ گیا ٹی وی لاؤنج کے بالکل رائٹ سائٹ پر دو بیڈ روم ہے ایک لیفٹ اور دوسرا رائٹ یہ لیفٹ بیڈ روم ہے تو پہلا ہے بیڈ روم یہ کافی بڑا بیڈ روم ہے چھوٹا بیڈ روم نہیں ہے اگر آپ فیزیکل بھی آئیں گے تو آپ کو دیکھنے کا پتہ لگے گا کہ کافی بڑا بیڈ روم ہے اوپر دو لائٹنگ کی گئی ہے یہ لوگ لگی بہت اچھا اٹیچ بات آپ کو واشروم بھی دکھا جاتے ہیں اس سائیڈ پر وارڈ رو سویپ دیے جاتے ہیں وارڈ روز مل جائیں گے آپ کو سینکھ اور یہاں اگر اندر آئیں تو آپ کو دیکھیں گے یہ بھی کافی کھلا بیڈ ہے واشروم بلیکس کلیہ کامبینیشن ہے یہ ہے واشروم کا ٹور پہلے بیڈ روم کا واشروم پانچ بیڈ روم ہے پانچ کے پانچ سکر اٹیچ واشروم ہے یہ پہلا بیڈ روم کا ہوگا ٹور اس کے بعد ہے یہ دوسرے بیڈ روم بڑھوار ساتھ ساتھ ہیں بیڈ روم اچھا اب ہم اندر انٹر ہوتے ہی ہمارے سامنے ایک ہے بہت اچھی یہاں وال سے تھوڑا سا آگے نا کچھ ڈیزائن کیا گیا ہے بلکل اس طرح کا ہے دیوار سے اوپر بھی چھت کو پر جا رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے نیدی ہی لگ رہا ہے اس کو آپ ماشر بیڈ روم بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں آپ کو وارڈ روز ہی مل جائیں گے اجھے سے آگے آگے دیکھیں تو یہ بھی اٹیچ بات ہے اس ہی جتنا ہے جس جتنا آپ کو دوسرے والے بیڈ روم میں دکھایا تھا میں نے ٹی وی داؤن کے ساتھ یہاں آپ اپنا ڈرائنگ روم بھی بنا سکتے ہیں گیس روم بھی بنا سکتے ہیں ڈائننگ روم بھی بنا سکتے ہیں ہمارے پراپٹی منڈی اونلین یورو چینل کو سسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں آپ کو مزید اور اسی طرح کی ویڈیوز پروائیڈ کرتے رہیں گے یہ ہمارے پاس ڈی ایس اپروو بہترین بھوٹی وی ایسو سسائیٹی اس کے اندر ہر طرح کا گھر اویلیب آل ہے آپ ہمارے آفیس لینڈ مارک پلاگا جیل روڈ کی بیسمنٹ میں آئیں آپ کو اور بھی گھر وزٹ کروائیں گے اور بھی تصیرے اور ویڈیوز پروائیڈ کریں گے اچھا ایسا اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک اور جگہ دیگی ہے یہاں سے آپ باہر بھی جا سکتے ہیں اور یہ سٹیلز اوپر جاننے کے لیے ہیں آپ میرے پیچھے آئیں آپ کو فرسٹ فلور کے بزرز کروائیں گے جیسے ہم وہ سٹیلز سے اوپر ہوتے ہیں تو میرے بلکل لیف سائیڈ پر آپ کو ٹیریس مل لائے گا اور جیسے اب ہم ٹیریس سے باہر آتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک جاریہ سٹیلز ہی آپ کو بعد میں دکھائیں گے وہ چھت کی سٹیلز ہیں نیچے والے دو بیٹروم کا ہو گئتا ہے اس کے بعد سٹیلز سے بلکل سامنے آتے ہی رائٹ ہینڈ پر یہاں ایک اور بڑا ٹی وی لائنچ آیا تھا ہے اور دو کچھن بتایا تھا ایک کچھن نیچے ہے دوسرا کچھن اوپر ہے یہاں بھی آپ دیکھیں یہاں بھی دوسرے کچھن جیسے آل اسیسریز موجود ہیں یہاں بھی اور یہ پہلا کچھن ٹی وی لائنچ ہو گیا اور ٹی وی لائنچ یہ بلکل اگزیکٹ سامنے ہی پہلا بیڈروم دیا جاتا ہے دوسرا بھی دیا جاتا ہے پہلے بھی اندر ہوتے ہیں تو یہ بھی کافی بڑا بیڈروم ہے یہاں بھی آپ کو وارڈروفز مل دیں گے وارڈروفز کے ساتھ اٹیچ بات بھی ہے آپ اٹیچ بات بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہر اٹیچ بات کے اندر آپ کو کافی جائنٹ ٹائپ کا آپ کو دیا جاتا ہے میرر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس گھر کی آپ کو ڈیمانڈ بتاتا چلوں گھر کی ڈیمانڈ ہے چار کروڑ پچھتر لاکھ روپے فور کروڑ سیمٹی فائیو لیکھ روپیز اس گھر کی ڈیمانڈ ہے آسنگ ڈیمانڈ ہے اور یہ ہے دوسرے بیڈروم کا ٹور آپ کو ایک اور بار بتاتا چلوں بیڈروم کی دوبارہ یہ ٹین پوائنٹ ٹونٹی فائیو مرلہ کی جگہ ہے مطلب کہ دس مرلے سے تھوڑا سا زیادہ ہے اسی طرح کا یہ بھی اس بلکل ویسا ہی بیڈروم ہے بس کارنر کی انٹری ہیں اندر یہاں بھی واشروم بہت اچھا بنائیا گیا ہے لائٹ گرین اور وائٹ کامبینیشن کا اس کے اندر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بیڈروم اوپر ہو گئے اب ایک بیڈروم رہ گیا ہے اور ایک اور چیز کے کچن کے بلکل ساتھ یہاں آپ کو بہت سارے ملیں گے یہ سٹور بھی آپ بنا سکتے ہیں اپنے کپڑے بھی دے رہ سکتے ہیں اچھا جو ایک بیڈروم رہ گیا تھا بلکل سٹیٹس کے سامنے ہی یہاں بیڈروم ہے دوسرا یہاں یہاں بھی اندر انٹری ہوتے ہیں تو یہ بھی بیلکل ویسا ہی بیڈروم ہے یہاں بھی بارڈر آف سے اٹیش بہت ہے اوپر چھت کافی اچھی بنائی گیا یہ لائٹ گرین بھی بنائی گیا پہلے گرانڈ سور دکھایا تھا آپ کو اس کے بعد آپ کو فرچ سور دکھایا تھا اب آپ کو چھت دکھاتے ہیں چھت بھی اس کی ہے یہ ہے چھت اوپر سب سے اوپر جو ہوتی ہے اس سے اوپر اور نہیں بنائی گی یہاں بھی آپ کو ایک سٹور ملے چھت کے اوپر آپ یہاں بھی اپنا سمان ایسا چیز رہ سکتے ہیں یہ چھت تو اتنی خاص تو نہیں ہے بس اس سائٹ پر گرائیں تو اوپر چھت کے اوپر بھی ایک واشنون بنائی ہے تو ویورز آپ اعتراض کرتے ہیں کہ اب آپ لوگ گھر کی فولی ڈیٹیلز نہیں بتاتے اس کے اندر آپ کا بھی نقصان ہے ہمارا بھی نقصان ہے کیونکہ اگر ہم اس گھر کی ڈیٹیلز بتا دیتے ہیں اور ایڈریس بلکل آپ کو سمجھا دیتے ہیں تو اکثر ڈیلر حضرات ہوتے ہیں وہ تو گھر دھونکے بلکل چلے جاتے ہیں ان کے پاس اور جو ہم لوکیشن بتایتے ہیں تو عام جو خریدار ہوتے ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو جب وہ لوگ جاتے ہیں اس گھر کے اندر تو مالکان سے جب وہ ملاقات کرتے ہیں تو ایک کے بعد ایک جب بندہ آتا رہتا ہے آتے رہتا ہے تو مالک یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری قیمت اس گھر سے زیادہ قیمت ہے اگر وہ فار اگزیمپل چار کروڑ قیمت کر رہا ہے آستنگ پرائز تو وہ پانچ کروڑ کر دے گا اس کے اندر آپ کا نقصان بھی ہے ہمارا نقصان بھی ہے کیونکہ ہم ویڈیو بناتے ہیں آل سنتے ہیں ایڈیٹنگ کرتے ہیں فول ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں جس کے اندر ہماری مینات رکھتی ہے پھر وہ رائے گاہ کر گیا ہے زیادہ چل گیا ہے آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے آپ بھی ضرق کیوند دے دیتے ہیں اس لیے آپ کے لئے فائدہ مند ہے آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تھوڑا سا کمیشن اور سا ڈیلر کا آپ ہمیں دیں اور آپ کی ساری چیزیں ہم پوری کر دیں گے آپ کو ویزٹ کروا دیں گے گھائر کے لوکیشن میں دکھا دیں گے اور آج کے لئے بس اتنا ہی ٹرابٹی مندی اونلائن چینل سے محمد عاصف اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے باندھ